رحیخ المختوم دوسری بیت اخبا نبوت کے تیرمے سال موسم حج جون چھے سو بائیس عیسوی میں یسرب کے ستر سے زیادہ مسلمان فریض احس کی ادائیگی کے لئے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یسرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپ اس میں ایک دوسری سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کارتے ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو درپردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں پریخ ایام تشریخ کے درمیانی دن بارہ ذلہ جاکو مینہ میں جمرہ اولہ یعنی جمرہ اخبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریخی میں بلکل خفیہ تاریخ پر ہو آئیے اب اس تاریخ اجتماع کے احوال انسار کے قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بدپرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ مور دیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لئے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریخ کے درمیانی روز اخبہ میں ملاخت طے ہوئی اور بلاخر وہ رات آگے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاخت طے تھی ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے ہم نے ان کو ساتھ لے لیا ورنہ ہمارے ساتھ ہماری خوم کے جو مشرقین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے باتچیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کل آنکو آپ کا اندھن نہ بن جائیں اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلائے کہ آج آخبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاختہ ہے انہوں نے اسلام خبول کر لیا اور ہمارے ساتھ آخبہ میں تشریف لے گئے اور نخیب بھی مخرر ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ وآخر کی تفصیلات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضب دستور اس رات اپنی خوم کی ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیشدہ مقام پر جا پہنچے ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسٹے سے سکڑ کر نکلتی ہے یہاں تک کہ ہم سب اخبہ میں جمع ہو گئے ہماری کل تیزاد پچھتر تھی تیہتر مرد اور دو عورتیں یہ ایک ام امارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو خبیلہ بنو معاظن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری ام منی اسمہ بنت عمر تھی جن کا تعلق خبیلہ بنو سلمہ سے تھا ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آہی گیا جب آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے وہ اگرچہ ابھی تک اپنی خوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لئے پختہ اتمنان حاصل کر لیں سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریف مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور پوجی تعاون کے اہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لئے گفتگو کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس اہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑھنے والی تھی چنانچہ انہوں نے کہا خضرج کے لوگو عام اہلِ عرب انصار کے دونوں ہی خبیلے یعنی خضرج اور عوض کو خضرج ہی کہتے تھے ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہماری خوم کے جو لوگ دینی نقطے نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے وہ اپنی خوم اور اپنے شہر میں خووت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کی مخالفین سے بچا لوگے تب تو ٹھیک ہے تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر اور کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی خوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب بات سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتوں کو فرمائیے اور اپنے لئے اپنے رب کے لئے جو اہدو پیمان پسند کریں لیجئے اس جواب سے پتا چلتا ہے کیسے عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پر خطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انسار کے عظم محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتوں کو فرمائی آپ نے پہلے خوران کی تلاوت کی اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بیعت ہوئی بیعت کی دفعات بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں آپ نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پروانہ کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لئے جنت ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے ابنی اسحاخ نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ پانچ کا ذکر ہے جنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گی جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کے خسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لیجئے ہم خدا کی خسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باب دادا سے چلی آ رہی ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسم بن تیحان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان اہد و پیمان کی رسیہ ہیں اور اب ہم ان رسیہوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر آپ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی خوم کے طرف پلٹ آئے یہ سنکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا خطر نہ کیے بیعت کی مکرر یاد دیہانی بیعت کی شرائط کے مطالق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صفحے اول کے دو مسلمان جو گیارہ نبوت اور بارہ نبوت کے یا مہد میں مسلمان ہوئے تھے ایکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھے طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوں کو اچھے طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ خوم کس حد تک خربانی دینے کے لئے تیار ہے ابن ساخ کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لئے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کس بات پر بیعت کر رہے ہو جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایہ کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف ختل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دوگے تو ابھی سے چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے ختل کے باوجود وہ اہد نباؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو کیونکہ یہ خدا کی ختم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے ختل کا خطرہ مول لے کر انہیں خبول کرتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول ہم نے یہ اہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے آپ نے ہاتھ پھیلائیا اور لوگوں نے بیعت کی حضرت جابر رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت عصد بن زرارہ جو ان ستر آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اے اہلِ اسرب ذرا ٹھہر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اٹھوں کے قلیدیں مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں ہمارے عرب سے دشمنی تمہارے چیدہ سرداروں کا خطل اور تلواروں کی مار لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا عادر اللہ پر ہے اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ خابل خبول ادھر ہوگا بیت کی تکمیل بیت کی دفعات پہلے ہی تیہ ہو چکی تھی ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی اب یہ تاقید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیق آواز کہا اصد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ خدا کی ختم ہم اس بیت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں اس جواب سے حضرت اصد کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ خوم کس حتہ کس راہ میں جان دینے کے لئے تیار ہے در حقیقت حضرت اصد بن زرارہ حضرت مصب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے اس لئے طبعی طور پر وہی ان بیت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے اور اسی لئے سب سے پہلے انہی نے بیت بھی کی چنانچہ ابن عساق کی روایت ہے کہ بنون نجار کہتے ہیں کہ ہم ابو امامہ اصد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیت عامہ ہوئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی باخی رہی اور دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھی حاضر تھی تو ان کی بیت صرف زبانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کیا بارہ نقیب بیت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ بارہ سربراہ منتخب کا لے جائیں جو اپنی اپنی خوم کے نقیب ہوں اور اس بیت کی دفعات پر عمل درامات کے لیے اپنی خوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلق ہوں آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے بارہ نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی خوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر فاروان ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا نو خزرج سے منتخب کیے گئے اور تین عوض سے نام یہ ہیں خزرج کے نخبہ اسد بن زرارہ بن عدس سعید بن ربی بن امر عبداللہ بن رواح بن سالبہ رافع بن مالک بن اجلان برا بن معرور بن سخر عبداللہ بن امر بن حمام عبداللہ بن امر بن حرام عبادہ بن سامد بن خیس سعید بن عبادہ بن دلیم منظر بن عمر بن خنیس عوض کے نخبہ حسید بن حزیر بن سماک سعید بن خیسما بن حارس رفع بن عبدالمنظر بن زبیر جب ان نخبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہد لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں جیسے ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم میں یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے کہا جی ہاں شیطان معاہدے کا انکشاف کرتا ہے معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے خوریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھاٹی ہی میں جالے اس لئے اس شیطان نے جھٹ ایک انچی جگہ کھڑے ہو کر نیایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو یہ پکار لگائی خیمے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لئے جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے وہ اللہ کے دشمن سن اب میں تیرے لئے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائے قریش پر ضرب لگانے کے لئے انسار کی مستعدی اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا اس ذات کی خسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے آپ چاہے تو ہم کل اہل مینہ پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا بس آپ لوگ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی روسائے اسرب سے خریش کا احتجاج یہ خبر خریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و علم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مج گیا کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا چنانچہ صبح ہوتے ان کے روسہ اور اکابر مجرمین کے بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لئے اہل اسرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا خضرت کے لوگوں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لئے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حالانکہ کوئی عرب خبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لئے اتنا زیادہ ناغوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے لیکن چونکہ مشرقین خضرت اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریخی میں زیر عمل آئی تھی اس لئے ان مشرقین نے اللہ کی خصم کھا کھا کر یقین دلائے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں بلاخر یہ وفد عبداللہ بن عبی بن سلول کے پاس پہنچا وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری خوام مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کرڑا لے اگر میں یسرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے وغیر میری خوام ایسا نہ کرتی باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنانکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادلی ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی آخر روسہ خوریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرقین کی بات سچ ہے اس لئے وہ نامراد واپس چلے گئے خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تاہ خوب روسہ مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پڑھٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے لیکن اس کی کرید میں وہ برابر لگے رہے بلاخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے اس لئے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہلی اسرب کا پیچھا کیا لیکن موقع نکل چکا تھا البتہ انہوں نے ساتھ بن عبادہ اور منظر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جاکھ دیڑا لیکن منظر زیادہ تیز رفتہ ثابت ہوئے اور نکل بھاگے البتہ ساتھ بن عبادہ پکڑ لیا گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندیا گیا پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جائے گیا لیکن وہاں مطم بن عدی اور حارس بن حرب بن عمیہ نے آ کر چھڑا دیا کیونکہ ان دونوں کے جو خافلے مدینہ سے گزرتے تھے وہ حضرت سعید ہی کی پناہ میں گزرتے تھے ادھر انسار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے مگر اتنے میں وہ دکھائے پڑ گئے اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے یہی اخبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت اخبہ کبرہ کہا جاتا ہے یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس میں محبت و وفاداری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناسر باہمی اعتماد اور جان سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے بھی تھے چنانچہ یسربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شمکت سے لبریس تھے ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ باللہ اپنا بھائی خرار دے لیا تھا اور یہ جذبات و حساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے حساسات ختم ہو جاتی بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی خووت کے سامنے سرنگون ہی ہوتا وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے اسی ایمان کی بدورت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے سبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حال حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا موسیقی